اسلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹس امید ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم یونر نمبر ثری سٹارٹ کریں گے فاکس آن کمپنینشن سمسٹر ون کا جس کا نام ہے ڈائل ایف فور فیر یعنی کہ اس میں ہم موبائل فون کے جو ہے نا سائیڈ ایفیکٹس پڑھیں گے ٹھیک ہے اور ٹیکنالوجی کے بارے میں پڑھیں گے کہ لوگوں کی ٹیکنالوجی کے بارے میں کیا رائے ہے تھی پہلے زبانے میں کیسی رائے تھی بعد میں کیسی رائے تھی اور اس ٹیکنالوجی میں فردہ ڈیویلیپمنٹ ہوئی اور اس ڈیویلیپمنٹ میں لوگوں کی کیا رائے ہے ڈیویلیپمنٹ میں لوگ کیا کرتے ہیں اس میں لوگوں کو خطرات بتائیں گے کہ ڈیفرنٹ ٹیکنالوجی کے ڈیفرنٹ خطرات موبائل فون کے خطر وجاہ کے two IP ڈرائر کے سو اس پہ ناہ تکنالوجی ڈٹیکنیلوجی جو رج TerrTechnوں کو بیسیکللی ornchool uhm or her own the article below is good example uhm how writers structures his text according to the logic of his arguments اچھا جی وہ کہتا ہے زیادہ تر جو غیر حقیقی تحریریں ہم پڑھتے ہیں وہ کرونالوجیکل سٹرکچر یعنی کہ تاریخ تاریخ ساز ساخت کا ساتھ نہیں دیتے یعنی کہ تاریخ میں جو سٹرکچر تھا نا اور اب کا سٹرکچر جو وہ ڈیفرنٹ ہے اب کی نون فکشن ڈیفرنٹ ہے تاریخ میں جو نون فکشن رکھی جاتی تھی اس سے دی پریزنٹ ایکسپلینیشن اور آرگیمنٹ اور جوب تحریریں لکھی جاتی ہیں وہ پریزنٹ کرتی ہیں وضاحت اور دلائل کو ایک کہانی میں اور یقیناً اب رائٹر ایسی کہانیاں پیش کرتے ہیں جو کہ ریڈر کی انٹرسٹ کے مطلق ہو یعنی کہ ریڈر کے انٹرسٹ کے مطلق نون فکشن جو ہیں وہ ڈیولپ کرتے ہیں اور جو اور اس کی ایک اچھی مثال ہمارے پاس ہے ڈائل ایف او فیر ایک ایسی تحریر ہے جو رائٹر ایک نون فکشن کے طور پر لکھتا ہے اور اس میں مکمل انفرمیشن دی گئی ہے اور اس میں آج کا جو سٹرکچر ہے جو آج کا سٹرکچر لوگوں کو سمجھ لگتا ہے وہ والا دیا گیا کلونالوجیکل سٹرکچر نہیں ہے اور اس آرٹیکل کے اندر دلائل پیش کیے گئے ہیں اور لوجیکل ڈسکشن کی گئی ہے لیٹس سٹارٹ تا یونٹ ڈائل ایف ڈائل ایف فیر یعنی کہ ڈر کے لیے ایف ڈائل کریں کبھی بھی اتنے سارے لوگ ایک چھوٹی سی چیز کے لیے پریشان نہ ہو is your hair dry killing you کیا آپ کا hair dry آپ کو مار رہا ہے think about it اس کے بارے میں سوچئے every time you use it you expose your head to a prolonged block of heat یعنی ہر بار جب آپ اسے استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنے سر کو گرمی کے طویل دھماکے سے بے نکاب کرتے ہیں and an electromagnetic field have the manufacturers the research needed to prove there is no risk of brain or memory loss did you think to check اب وہ کہتا ہے ایک بر کی مکنہ تیسی میدان manufacturers نے یہ ثابت کرنے کے لیے ایک ضروری تحقیق کی ہے کہ دماغی cancer یا یاداشت میں کمزوری کا کوئی خطرہ نہیں ہے کیا آپ نے چیک کرنے کا سوچا اچھا جہاں paragraph number one میں نا hair dryer کے بارے میں hair dryer بھی ایک technology ہے یعنی کہ جب hair dryer بنا تو اس پر مختلف لوگوں نے جو ہے arguments دیئے انہوں نے کہا کہ hair dryer کا یہ loss ہے brain loss ہو جائے گا brain میں tumor بن جائیں گے اور memory loss ہو جائے گی تو وہ کہہ رہے کہ اس میں magnetic field ہے تو یہ دماغ سر میں دھماکہ کر سکتی heat کا سر کو نقصان پہنچا سکتی ہے تو یعنی کہ اس کی آنے سے پھر وہ researchers نے چیکیا تو اس کا کوئی بھی وہ نہیں تھا رسک اس کے کوئی نہیں تھے کوئی خاص جو لوگ کہہ رہے تھے یعنی کہ technology میں کوئی technology آتی ہے کوئی technology کی کوئی نیا product آتا ہے تو لوگ جو اس میں زیادہ تر philosophical باتیں کرتے ہیں اب جیسے انہوں نے کہا کہ اس سے یہ یہ risk ہے ہاں ہوتے ہیں risk ایسا نہیں کہ نہیں ہوتے ہوتے ہیں but اتنے زیادہ نہیں ہوتے جتنے اب لوگ سوچ لیں paragraph number two دیکھتے ہیں موسیقی اچھا جی اس پیراغراف میں وہ کہتے ہیں کہ شاید آپ اپنے کھانے میں کیڑے مار عدویات اور اپنے سپرم کی تعداد کے بارے میں سوچنے میں مصروف ہو گئے ہوں گے یا یہ کہ اپنے بچوں کو اسکول جانے کے لیے فروخت کیا جا رہا ہے ہم خوفناک دور میں رہتے ہیں جہاں ذاتی حفاظت کا حصول ایک مذہب بن گیا ہے اور ہر طرف خطرات چھائے ہوئے نظر آتے ہیں اس نئے دور کی چمکتی ہوئی علامت موبائل فون ہے اچھا جی اس پیراغراف کے اندر جی ہمیں رائٹر جو ہے نا ایک اور بات کرتا ہے کہ جو ہے نا پریزنٹ ایرا میں جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر کیا کرتے ہیں سیلف بطلب اپنی جو ذات ہیں اس کے بارے میں سوچنے لگ گئے ہیں اور ان کو بطلب خطرے پڑ گیا ہیں چیزوں سے نا کہ ان کی ذات کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچا سکے یعنی کہ ذاتی حفاظت جو ہے سیلف کیر جو ہے وہ اس کو ریلیجن مان لیا بطلب ذات کو کچھ نہیں ہو چاہیے سائی ڈیفیکٹ کیسی چیز سے نہیں ہو چاہیے وہ زیادہ سوچتے ہیں کوئی نئی چیز انٹرڈیوز ہوتی اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں کہ اس سے آیا کہ ہماری ذات کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا چلیں نیکس پڑھتے ہیں پیراغراف کی طرف ایک دہائی پہلے موبائل بڑے اور اناڑی تھے لوگ گئے پہلے پہلے موبائل بڑے اور اناڑی تھے لوگ گئے پہلے موبائل بڑے اور اناڑی تھے لوگ صرف گبارے کے بلوں اور خاموش تھیٹر میں بند ہونے والے سیل فون کی مندگی سے پریشان تھے اب موبائل فون فیشن کی چیز ہے اور مائکرو ویو ریڈییشن کے بارے میں اس کے خطشات جو کہ گبارے سے نکلتے ہیں اچھا پہلے لوگوں کو بل دینا پڑا کرتے تھے اور موبائل فون وزنی ہوا کرتے تھے اور سپیسیفیک جگہوں پر ہوا کرتے تھے اب موبائل فون مطلب فیشن بن گیا ہے اور ہر بندے کے پاس ہے اور اب اس میں ایک نیا در ہے مائکرو ویبا ریڈیشن کا کہ لوگوں کو نیا در متی در پیدا ہوگا جن سے مائکرو ویڈیشن کی حوة میکرو ویوڈیشن یو ہے وہو بڑیو چوہتے ہیں اور وہ گیٹی کرتے انسان کو دیکھتے ہیں اور مپے بندگ ایک سیل کی فیشن خورو likes ایجازng کی ہے بڑے آیا ایک سانٹیس سائی follis فور ڈیس ایفیکس ان اگزامن سٹیڈیز ڈیٹ انوال نوٹ اونلی مائسین مین بٹ برین سلائسیز ان ٹینی نیمہ ٹوڈ وارمز کہتا ہے اس ہفتے کی ہماری خصوصی رپورٹ کے لیے ہم ان سرکھیوں کو تلاش کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ موائل فون کینسل اور میمری میں کمی کا باعث بن سکتے ہیں یا داشت میں کمی کا باعث بن سکتے ہیں یا اس کے سرمائی مادے کو اس طرح سے پکا سکتے ہیں جیسے بہت سارے انڈے گھل مل گئے ہوں ہم نے ان اثرات کی تلاش کے لیے سائنس دانوں سے بات کی اور ان متعلیات کا جائزہ لیا جن میں نہ صرف چوہوں اور مردوں کو شامل کیا گیا بلکہ دماغ کے ٹکڑوں اور چھوٹے نومیٹور وارمز کیڑوں کو شامل کیا گیا جہاں تو یا جو ہے نا وہ ریسرچرز یہ دیکھتے ہیں کہ کون لوگ ہے جو یہ بات کرتے ہیں کہ اس سے برین جو ہے برین کو میمری لوز ہوتا ہے برین کینسل ہوتا ہے تو وہ سائنس دانوں سے بات کرتے ہیں اور پھر وہ ایک ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں جس میں انولف کرتے ہیں برین سلائسیز مائس اینڈ من اینڈ نومیٹور وارمز اور کیڑے بطب ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں کہ کیا واقعی ممائل فون سے یہ ہوتا ہے نیکس دیکھتے ہیں پیرگرپ نمبر فور جو جو ہے کوئی موہمیر ایسیanda ہے جو موہمیر فون شے ہیں Superintendentا ہے ٹو سو مہمیر آپ پیرنامیت کوتی کرتے ہیں جو ڈیو وی ڈیو ڈیو too low to cause dangerous warning but it remains far from clear weather these findings are reproducible let alone what they mean for safety اس کی جانسیشن دیکھتے ہیں اب وہ کہتے ہیں تاہم ہمیں کوئی ایسا ثبوت مل سکتا ہے موبائل فون کی اخرائش سے کوئی بیماری لاحق ہو سکتی ہے مہتدی متنازع تجربات سے پتہ چلتا ہے کہ میکرو ویوز خطرناک انتباہ کا سبب بننے کے لیے بہت کم تبانائی والے خلیوں پر عجیب اور غریب اثرات پیدا کر سکتے ہیں سکتی ہے لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ آیا کہ یہ نتائج دوبارہ پیدا کرنے کے قابل ہیں چھوڑ دیں کہ حفاظت کے لیے ان کا کیا مطلب ہے اچھا جی ان پیراگراف میں ڈسکس کیا گیا کہ جی آہ وہ ایک پروف ٹونڈ رہے کہ کیا سچ میں یہ چیز ہوتی اس کے پیچھے وہ ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں اور آہ انیمالس پر ہیومن پر یہ پتہ لگانے کے لیے کیا واقعی موبائل فون جو ہے وہ ڈینجرس ہے یومن لوڈ کے لیے پیرا گرف نبر سکسی نیکنی دیکھنے ہاں مجھے آمان جوہاں لوگ ہوں مجھے آمان جوہاں نہیں مجھے چانچانس مجھے مجھے دنیا اور cause cancer these are the findings that reported and which everyone remembers not the large number of must studies which suggest that the emissions are harmless تو کوئی کیوں پریشان ہے یہ ہی نہیں وجہات کی بنا پر ہے کہ لوگ کسی بھی خوف کسی بھی صحت کے خوف سے پریشان ہیں سب سے پہلے بری خبر صرف بڑی خبر ہی نہیں ہوتی یہ اکثر وہ واحد خبر ہوتی ہے جو ہم سنتے ہیں چند سالوں میں دو بار جانوروں پر تجربات نے تجویز کیا کہ موبائل فون کی اخراج سے ڈی آنے کو نقصان پہن سکتا ہے اور cancer کا بھی سبب بن سکتا ہے یہ وہ نتائج ہیں جن کی اطلاع دی گئی ہیں اور جو ہر کسی کو یاد ہیں زیادہ تعداد میں لازمی مطالعہ جو کہ یہ بتاتا ہے یہ اخراج بے ضرر ہے secondly science cannot offer people water they really want total certainty if microwave beamed onto mice month in month out for 18 hours a day don't cause cancer it would be astonishing if mobile phone do astonishing astonishing but not be astonishing if mobile phone do astonishing but not inconceivable and this is the problem scientists are seldom in a position to say never the word the public craves to hear nor is it really in scientists interest to extinguish people's fear since it is a fear that will win them funding a third factor is that once sprung health scare acquire a life of their own tell the world that mobile phones could be dangerous and people and their liars will soon come forward to blame them for for the death of loved ones or for their own failing memories no amount of evidence to the contrary is likely to erase such suspicions دوسری بات یہ کہ science لوگوں کو وہ پیش نہیں کر سکتی جو وہ چاہتے وہ ہے مکمل یقین اگر microwave چوہوں کے موڈ پر مہینے میں دن میں 18 گھنٹے تک چمکتی تو یہ کینسر کا سبب نہیں بن سکتی اگر mobile phone ایسا کرتے ہیں تو یہ حیران گن ہوگا حیران گن لیکن نا قابلے فہم نہیں اور یہ مسئلہ ہے کہ science dung شاذ و ناظر ہی کبھی نہیں کہنے کی position میں ہوتے ہیں یہ الفاظ جنہیں عوام سننا چاہتی ہیں اور نہ ہی یہ واقعہ ہی science dung کے مفاد میں ہے کہ لوگوں کو خوف کو کم کیا جائے اور یہ اندیشہ ہے جو ان کی مالی جلد ہی ان پر اپنے پیاروں کی موت یا ان کی اپنی ناکام یادوں کا ذمہ دار پھیرائیں گے اس کے برعکس ثبوت کی کوئی مقدار اس طرح کے شبہات کو ختم کرنے کا امکان نہیں ہے ان تین پیلگراف میں دیکھا ہم نے کہ موبائل پر جو لوگ موبائل فون کے جو ریڈییشن ہیں ان کے جو ایفیکٹس لوگوں پر پڑے اور فردر سائنٹس کا اس کے حوالے سے کیا کہنا تھا اور پھر انہوں نے یہ چیز لگائی کہ جانوروں پر ایکسپریمنٹ کیا ان کو یہ چیز پتا چلی کہ دی این جو وہ متاثر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی ریڈییشن سے کینسر بھی ہو سکتا ہے اور میمری لوز اور برین کینسر یہ دونے چیز بھی ہو سکتے ہیں اس کے ایفیکٹس ہیں اس کے زیادہ یوز ایج کے آگے پیلگراف نائن ان ٹن دیکھتے ہی تیک ریڈییشن ڈیوی ٹاور اور ایک میکرو وی انٹینہ دیس لیکنگر بھی ریڈییشن ناری دیس ایفрейنا وی جیلی آگی ایفر ایفر بیرون آگی میکرو آگی یا بیلی فظرم ایفر بایر سینا ایفر 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 ایمیون ڈیزیز مینی پیپل کنٹینیو دیکھ دیڈو اچھا جی وہ کہتا ہے ٹی وی ٹاور اور مایکرو ویو انٹینہ سے ریڈییشن لیں ان دنوں کوئی تسلیم شدہ ماہر یہ نہیں کہہ سکتا اور نہ یہ سوٹ سکتا کہ اس کا تعلق لیو کیمیا سے ہے جو بہت کم ثبوت تھے وہ ٹوٹ چکے ہیں پھر بھی موازنہ ان کی تعمیر کو مضبوطی سے روکتا ہے اگرچہ مطالعات نے پہلے کے دعویوں کو یقین سے مسترد کر دیا ہے کہ خود سے قوت مدافعت کی بیماری گناہ کرتی ہے بہت سے لوگ جاری رکھتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں پلانٹس کا سبب مسئلے کا ایک یہ بھی حصہ ہے کسی چیز کو بے ضرر ثابت کرنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا پارٹ آف دا پروبلم is that proving something is harmless is never easy if the massive six six million sorry six million dollar study being proposed by the who world health organization over mobile phones succeed it will be against the old while the bill for the research is a peanut peanuts for for an industry worth billions it does make one wonder about the who's priorities medical passions that were once devoted to changing the world are apparently being invested in comparatively minor safety concerns in any case by the time the study is complete is completed manufacturers will have begin to use smart antennas and other technical tricks to reduce people's exposure to microwave طرف number 10 میں وہ کہتا ہے کہ world health organization کی طرف سے mobile phone پر کی جانے والی تجویز پر کی جانے والی چھے ملین ڈالر کی بڑی تحقیق کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ اشکالات کے خلاف ہوگی اگرچہ تحقیق قبل عربوں کی مالیت کی سنت کے لیے موم پھلی ہے لیکن یہ وی آچو کی ترجیحات کے سامنے حیرت کا باعث ہے طبی جذبات جو کبھی دنیا کو بدلنے کے لیے وقف تھے بظاہر نسبتاً معمولی حفاظتی شعات میں سرمایہ کاری کی جا رہی ہے کسی بھی صورتحال میں مطالعہ مکمل ہونے تک مینی فیکچررز نے لوگوں کے لیے مایکرو ویوز کی نمائش کو کم کرنے کے لیے سمارٹ انٹینہ اور دیگر تکنیکی چالوں کا استعمال شروع کر دیا ہوگا ان 1960s people worried needlessly about x-ray coming from their colored tv tubes in 1918 it was turn of electromagnetic field from computer terminal be linked again erroneously to miscarriages birth defects and other problems in the 1960s the internet experts and experts start talking about internet addiction syndrome the lesson if you want to start a health scare pick a revolutionary new technology and act quickly in the weird world of risk perception familiar familiarity breeds acceptance that of course is why we shall never see a major scare about hair dryer اچھا جی انیس سو ساٹھ کی دہائی میں لوگ اپنے ٹی وی سے آنے والی x-rays کے بارے میں بے ضرر پریشان تھے ٹی وی ٹیوب میں سے 1980s کی دہائی میں computer terminals سے برکی مکنہ تیسی فیلڈ کو دوبارہ غلطی سے اس کاتے حمل پیدائشی نقائز اور دیگر مسائل سے منسلک کرنے کی باری تھی 1990 کی دہائی میں internet پھٹ گیا اور ماہری انٹرنیٹ کی لطکے سنڈروم کے بارے میں باتیں کرنے لگ گئے سبق اگر آپ چاہتے ہیں صحت کا خوف شروع کرنا اگر آپ صحت کا خوف شروع کرنا چاہتے ہیں تو ایک نئی انقلابی ٹیکنالوجی چنے اور عمل شروع کریں کریں خطرے کے ادراک کی عجیب دنیا میں واقفیت قبولیت پیدا کرتی ہے یقیناً یہی وجہ ہے کہ ہم ہیر ڈرائر کے بارے میں کوئی بڑا خوف کبھی نہیں دیکھیں گے اچھا جی لاسٹ پیراگراف کے ساتھ ہمارا یونٹ کمپلیٹ ہو گیا اب اس پورا یونٹ کے اندر ڈائل ایف و فیر میں یعنی کہ خوف کے لیے ایف دبائیں ٹھیک ہے ایف ملائیں سو اس میں ہم نے جو ہے نا ٹیکنالوجی کے بارے میں پڑھا سیکھا کہ ٹیکنالوجی پر کس طرح سے رائٹر نے ٹیکنالوجی کے بارے میں لکھا یعنی کہ ٹیکنالوجی کے کوئی اگر نئی چیز آتی ہے اب زیادہ تر موبائل فون پر ہی بات کی گئی ہے اس کے بعد لاسٹ پیراگراف نے ٹی وی پہ بات کی اور انٹینہ پہ بات کی اور سب سے پہلے ہیئر ڈرائر پر انڈ بھی ہیئر ڈرائر سے ہی ہوا تو یہ اس کا رائٹنگ کا سٹائل تھا رائٹر کی تو اس میں ساری بات یہ ہی سمجھا رہی ہے کہ کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو اس پر جو لوگ ہیں سائیڈ ایفیکٹ بھی اس کے آتے ہیں پوزٹیو ایفیکٹ بھی آتے ہیں تو سائیڈ ایفیکٹ آتے ہیں تو اس کے پیچھے ریسرچ کرتے ہیں ہاں جی یہ کیا اور ریسرچ جانوروں پر کرتے ہیں اب نے بھی اس میں سارا پڑھا ہے تو اس لیسن کی جو سمجھ ہے وہ ڈسکرپشن میں دی گئی ہے آپ وہاں سے لے لیجئے کا لیک دیا ہو میں نے اور اس یونٹ کے جو ہے ایکسرسائز بک پوری سالوڈ اویلیبن ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو ایکٹیوٹی 3.3 میں سمجھ رائٹنگ پیراگراف 2 سے 13 تک جو ہے ایک سمری ہے وہ یہاں آپ کو دی گئی آپ یہاں سے دیکھ لیجئے گا 30 ورڈ کی سمری ہے اس کے بعد ہے یہ کوسٹر آنسن ہے کوسٹرمبر 1 ہے 2 سے 13 تک پڑھیں اور سمرائز کریں اون ورڈ میں دوسرا کوسٹرم ہے اڈیکیڈا گو موبائل فون ور بیگ اینڈ ہیوی بٹ پریزنٹلی دی آر سلیک اور پیراگراف مطلب پیراگراف کے اندر سے امپورٹن باتیں نکالیں گی ہیں پیراگراف نمبر 1 سے 12 تک اس جو ریچ پیراگراف سمرائز انجو آمبر اب ہر پیراگراف کو سمرائز کیا گیا ہے یعنی کہ اس میں ہمیں سمری لکھنے کی ٹیکنیک بھی بتائی گیا اور لاس پہ 50 ورڈ کی سمری بھی ہمیں دی گئی ہے بریف نوٹ جس پہ لکھا ہوئے سو آپ کو یہ یونٹ جو ہے اچھے سامجھ آیا ہوگا اور اس کے سمری ڈسکرپشن میں میں نے دی ہو یا ایک اچھے لکھی ہوئی آپ وہاں سے بھی کر سکتے ہیں تھانکیو سو مچھ Thانکس پہ واشنگ دوسری ویڈیو اللہ حافظ باید موسیقی